دیکھیں انسان کے اندر جو لیزی نیس ہے جو کمزوری ہے کہ وہ لیزی ہے پروکیش یا وہ غیر میں اس کا بھی جواب ساتھ میں دیتا ہوں مستقل مزاجی کے سوال ہر لائیو میں آتا ہے آج بھی کر دیتا ہوں کہ انسان جو ہے کہتا ہے کہ جی میں کنسسٹنٹ نہیں ہوں میں مستقل مزاجی سب کا مسئلہ اس سے ہے کہ آپ کی نظریات اور سوچ کے اندر آپ کا ویجن بڑھا نہیں ہے آپ کی سیلف ایسٹیم بڑی نہیں ہے آپ کی منزل کی حیثیت نہیں ہے آپ کا مقصد آپ کے خون کے اندر نہیں اترا ہوا آپ اپنے مقام جہاں بیٹھے ہیں اس میں سٹک اپ ہوئے ہیں آپ اپنی اس تظلیل اور تحقیر کو قبول کر چکے ہیں آپ اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں کہ آپ اسی حالت کے اندر رہے ہیں جس میں آپ بیٹھے ہیں آپ اس وطن میں جانے کی بات نہیں کرتے ہیں منٹل وطن کے اندر جہاں پر آپ کو وہ مقام وہ عزت اور وہ شرف ملے گا آپ کو آپ مانتے ہی نہیں ہے اس چیز کو اس کے بعد پھر آپ نے کر کر کے اپنی عادت اور فطرت کے اندر چیزوں کو مکمل کرنے کی صفت ہی پیدا نہیں کیوئی یہ سارے چیزوں کا کمپائلیشن آپ کو لیزی اور سس بھی بناتا ہے کیونکہ آپ کو نتیجے نہیں ملتے آپ کو نتائج ملے نہیں ہوتے آپ نے نتائجوں کو انجوئی نہیں کی ہوتا آپ نے ریزلٹس کو انیلائز نہیں کی ہوتا آپ کے نظرح نتائج بھی ایک ون گو ڈریفٹ کوئی ٹریپ ہوتی کیا آپ نے کہا جان دو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس لیے یہ سارے بے ڈھنگے پن انسان کے اندر نا ایک انکنسسٹن لینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یہ والا جان کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لائف کا جو ایڈیٹیوٹ میں جی کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کوئی فرق نہیں پڑتا بدنامی کا فرق نہیں پڑتا ہار کا فرق نہیں پڑتا جیت کا فرق نہیں پڑتا معاملات کا فرق نہیں پڑتا معاشرت میں فرق نہیں پڑتا لوگ میرے بارے میں فرق نہیں پڑتا یہ ساری چیزیں ملکن ہیں انسان کو انکنسسٹنٹ مستغیر مستقل مزاج اور قاہل بناتی کیا چیز اٹھائے گی عزت اپنی عزت احترام وقت کا احترام اللہ کی قدر زندگی کی قدر مقصد کی قدر منزل کی قدر منزل کی حیثیت رستوں کی حیثیت رستوں کی پہچان ان رستوں پر رستوں کو ایک پہچان پہچان کو ایک رست دے رستوں کو پہچان دینے کا مسئلہ پھر اپنے اپنے مقام اپنی جگہ پر جہاں پر کھڑا ہے اس سے نفرت کہ میں کہاں تک لے کے جاؤں اسفلہ سافلین سے آسن تکمین کی طرح نظر نظر تدبر تدکر یہ چیزیں انسان کو پھر مجبور کرتی ہیں کرنے کے لیے اور پھر کر کے کر کر کے حدیث میں آتا ہے علم بالتعلم علم پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے صبر بالتصبر صبر صبر کرانے سے آتا ہے اور علم بالتحلم آجزی آجزی انکساری اپنانے سے آتا ہے کر کر کے انسان میں مزاج بن جاتا ہے کر کر کے کر کر کے مزاج بن جاتا ہے اس کو جب آپ پہ کرنے ہی یہ ہوتا ہے تو وہ بن جاتا ہے یہ ساری چیزیں کونسٹیٹوٹ کرتی ہیں انسان کی لیزینس پروکیسٹینیشن اور انسان کی مستقل مزاجی کو بیلنس رکھنے کے لئے اور اوپر اٹھانے کے لئے